بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محترم ناظرین آج پھر ہم ایک مرتبہ ایک اہم اور ضروری سوال کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بہن یہ معلوم کرتی ہے کہ ماہ شوال میں نکاح کرنا کیا منحوس عمل ہے بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح یا رخصتی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے اور اس مہینے میں جو بھی نکاح ہوگا وہ جلد ہی ٹوڑ جائے گا جو بھی رخصتی ہوگی وہ جلد ختم ہو جائے گی اور زیادہ دیر تک نہیں چلے گی آپ یہ بتلائیں کہ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے دیکھئے گا ہمارے اکابر نے فقہہ اور محدثین نے لکھا ہے کہ سال کے بارہ مہینوں میں کوئی بھی مہینہ نحوست والا نہیں ہوتا اسی طرح ہفتے کے دنوں میں کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا یہ زمانے جاہلیت کا باطل اور غلط عقیدہ تھا فاسد نظریہ تھا کہ وہ ماہ سفر کو اور بعض مہرخین نے لکھا ہے کہ ماہ شوال کو منحوس سمجھتے تھے اور ماہ شوال کو منحوس سمجھنے کی مہرخین نے وجہ یہ لکھی ہے کہ اس زمانے میں کبھی شوال کے مہینے میں تاعون کی وبا آئی تھی جس کی وجہ سے عربوں کی بستیاں اجڑ گئی تھی اور بڑے پیمانے پر اس بیماری کی وجہ سے عربوں کی تباہی ہوئی تھی بہت زیادہ اموات ہوئی تھی تو اس زمانے میں کچھ لوگوں کا یہ غلط عقیدہ اور فاسد نظریہ بن گیا تھا کہ شوال کے معنی چونکہ بعض اہل لغات کے نزدیک زائل ہونے اور ختم ہونے کے ہیں لہذا اس مہینے میں جو بھی نکاح ہوگا یا اس مہینے میں جو بھی رخصتی ہوگی وہ زیادہ نہیں چلے گی وہ جلد ٹوٹ جائے گی تو ہم اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے یہ فاسد نظریہ اور باطل عقیدہ ہے کہ شوال کے مہینے میں جو بھی نکاح ہوگا وہ جلد ٹوٹ جائے گا یا جو بھی رخصتی ہوگی وہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گی اور وجہ اس کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ ترمیدی شریف میں ایک ہزار تیرانوے نمبر پر ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے شوال کے مہینے میں مجھ سے نکاح کیا تھا و بنا بھی فی شوال اور شوال کے ہی مہینے میں آپ مجھے رخصت کر کے اپنے یہاں لے گئے تھے آگے اس روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو پسند فرماتی تھی کہ ان کے خاندان کی اور ان کے رشتہ داروں کی لڑکیوں کی رخصتی شوال کے مہینے میں ہو اب آپ بتلائیے کہ اگر شوال کے مہینے میں نکاح کرنا یا رخصتی کرنا منحوظ ہوتا یا اس مہینے میں کیا گیا نکاح جلد ٹوٹ جاتا زیادہ نہیں چل پاتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام اپنا سب سے مقدس ترین نکاح کیا اس مہینے میں کرتے یا اگر اس مہینے میں نکاح کرنا منحوظ ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی خواہش فرماتی کہ اس مہینے میں ان کے خاندان کی اور ملنے والی لڑکیوں کی رخصتی ہو بلکل نہیں کرتی تو اس لیے ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ یہ سوچ اسلامی نہیں ہے اور یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے یہ فاسد اور باطل عقیدہ ہے اور یہ اسلامی سوچ نہیں ہے اس لیے اس طریقے کے فاسد عقائد اور باطل نظریات سے ہم اپنے آپ کو بہت دور رکھیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی فاسد نظریات سے باطل عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور شریعت کی اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ